بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عابد شہزاد اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا تعلیمی اور معلوماتی یوٹیوب چینل گجرات بیٹس اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جتنی بھی تعلیمی اور معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ ہوں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو نوجوان طبقے کے لیے باعث مسررت ہے کیونکہ پاکستان کا اکثر نوجوان طبقہ جن کی عمرے پندرہ سال سے لے کر بیس سال کے درمیان میں ہیں وہ نوکری کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں اول تو انہیں کئی نوکری نہیں ملتی اگر کئی نوکری مل بھی جائے تو تعلیمی قابلیت میٹرک ہونے کی وجہ سے ان کی تنہوہ بہت کم ہوتی ہے جن کی وجہ سے ان کا گزارہ اچھی طرح سے نہیں ہو سکتا تو ان کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان ائر فورس نے سال دو ہزار بیس کے لیے مختلف نوکریوں کا اعلان کیا ہے اور ان نوکریوں کا اشتہار بقاعدہ طور پر پاکستان کے مختلف نیوز پیپر میں آ چکا ہے یہ دو طرح کی اسامیاں ہیں پہلی اسامی جو ہے وہ ایرو ٹریڈرز کی ہے اور جو دوسری اسامی ہے وہ سپورٹس مین کی ہے باری باری میں آپ کو تفصیلی طور پر ان کا کرائٹیریا بتاؤں گا کہ وہ کون سا الیجیبیلٹی کرائٹیریا ہے جس کی بنیاد پر آپ دونوں اسامیوں کے لیے یا کسی ایک اسامی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ایرو ٹریڈرز کے لیے الیجیبیلٹی کرائٹیریا کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی کم سے کم میٹرک کوالیفیکیشن ہو اور اس میں آپ کے ساٹھ پرسنڈ نمبر ہونے چاہیے یعنی میٹرک آپ کا فرس ڈویجن کے ساتھ ہونا چاہیے اور جو باقی مضامین ہیں جن میں کیمسٹری فزکس اور میتھ ہے ان مضامین میں آپ نے تھرٹی تھری پرسنڈ نمبر حاصل کیے ہوں اور انگریش میں آپ کے فورٹی سیمر پرسنڈ نمبر ہونے چاہیے اگر آپ یہ کرائٹیریا فلفل کرتے ہیں تو تب آپ اپلائی کرنے کے اہل ہیں باقی کرائٹیریا میں نیشنلٹی پاکستانی ہونی چاہیے جنڈر میل صرف مرد اپلائی کر سکتے ہیں میریٹل سٹیٹس انمیریڈ ہونا چاہیے ایج پندرہ سال سے لے کر بیس سال کے درمیان اور ہائٹ ایک سو تریسٹ سے لے کر ایک سو اٹھا سی تک ہونی چاہیے جبکہ جو الیجیبیلٹی کرائٹیریا سپورٹس مین کے لیے ہے اس میں وہی چیز ہے کہ میٹرک آپ کی فرس ڈویین یعنی سکسٹری پرسنٹ مارکس کے ساتھ ہونی چاہیے اور ساتھ آپ کے تھرٹی تھری پرسنٹ مارکس انگریش میں ہونی چاہیے تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیشنلٹی پاکستانی جنڈر میل اور میریٹل سٹیٹس انمیریڈ یعنی آپ کا کوارہ ہونا ضروری ہے اس کے بعد جو ایج ہے وہ پندرہ سال سے لے کر بیس سال تک اور آپ کی جو ہائٹ ہے یہ بھی ایک سو تریسٹ سینٹی میٹر سے لے کر ایک سو اٹھاسی سینٹی میٹر تک ہونی چاہیے اگر یہ آپ کرائٹیریہ پر پورا اترتے ہیں تو تب آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور ایک بات اور کہ سپورٹس مین کے لیے اگر کوئی بھی کینڈیڈیٹ اپلائی کرنا چاہتا ہے اور اس نے کوئی ڈسٹرک یا پروینل یا جو نیشنل یا انٹرنیشنل نیول پر کوئی اچیومنٹ یا آؤٹسٹینڈنگ پروفارمس سپورٹس مینشپ میں دی ہے تو وہ تب بھی اپلائی کر سکتا ہے اب آپ کا ایرڈیسٹریشن کیسی ہوگی ایرڈیسٹریشن کا کرائٹیریہ کیا ہوگا آپ نے سب سے پہلے joinpaf.gov.p کے ویب سائٹ وزٹ کرنی ہے اور اس کے ذریعے اپلائی کرنا ہے جب آپ اپلائی کر چکیں گے تو اس کے بعد آپ نے رول نمبر سلپ کا پرنٹ آؤٹ لے لینا ہے اور کوئی بھی جو قریبی PAF کا جو انفارمیشن انڈ سیلیکشن سنٹر ہے وہاں آپ نے وزٹ کرنا ہے جب آپ قریبی سیلیکشن سنٹر پر جائیں گے تو آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس اریجنل فارم میں ہونے چاہیے اگر آپ کی میٹرکی ڈگری آ چکی ہے یعنی سائٹیفکیٹ آ چکا ہے تو وہ آپ نے ضرور ساتھ لے کر جانا ہے اگر وہ سائٹیفکیٹ اریجنل نہیں آیا آپ کے پاس آپ کی ڈگری نہیں آئی تو آپ مارک شیٹ لے کر جا سکتے ہیں اگر ڈگری آ چکی ہے تو آپ نے ڈگری بھی لے کر جانا ہے اور ساتھ criar sheet بھی لے کر جانا ہے اس کے ساتھ آپ نے شناہتی کار اریجنل اگر نہیں بنا ہوگا شناہتی کار تو آپ نے بے فارم لے کر جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے پاسپورٹ سائز کی تصویریں اٹسٹٹ لے کر جانا ہے باقی ڈاکومنٹ اریجنل ہوں گے وہ اٹسٹ نہیں کروانے یہ نہ ہوگا آپ اریجنل اٹسٹ کروانے چلے جائیں تو آپ کی جو تصویریں ہوں گی وہ صرف مطلب اٹیسٹڈ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے آپ ضرور اپلائی کریں اگر آپ دونوں جو اسامیاں ہیں ان کے لئے کوالیفائی کرتے ہیں تو آپ کو اس کے لئے ضرور اپلائی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کامیاب کرے اور آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے لوگوں تاک بھی میری آواز پہنچے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات